زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو دھالنے میں مل سکتی ہے آپ کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارے گے تو انشاءاللہ ہمیں فلاح اور نجات نصیق ہو جائے گی میں نے جو آیتِ قریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزتی والجلال نے ارشاد فرمایا کہ قل انکن تم تحبون اللہ فتب یعونی کہ اے نبی علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے آپ لوگوں کو بدلا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو فتب یعونی میری اتباع کرو یعنی میرے نقش قدم پر چلو جس طریقے سے میں نے خوشی منائی اسی طریقے سے تم بھی خوشی مناؤ جس طریقے سے میں غمی مناتا ہوں اسی طریقے سے تم بھی غمی مناؤ گویا نبی علیہ السلام کی ایک ایک زندگی پر ایک ایک زندگی کے ہر ہر لنگے میں ہونے والے عمر پر عمر پیرا ہو جاؤ تو اللہ سے معبت ہو جائے گی اللہ سے تعلق جڑ جائے گا اور اللہ سے پیار ہو جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزتی والجلال سے دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العزتی والجلال ہمیں نبی علیہ السلام کے طور و طریقے کے مطابق ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی دھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے جب ہم اپنی اس مجلس کا مقصد سمجھ چکے اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارے اس مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی صیرت کو سنے آپ کی زندگی کو سنے آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کو سنے اور پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم جب جائیں تو اپنی زندگیوں کو بھی انہیں کے مطابق بزارنے کی کوشش کریں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس مجلس اور محفل کا آغاز کریں ہمارے اسلاف اور اقابل کا یہ دستور رہا ہے طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ اپنی کسی پاکیزہ مجلس اور محفل کا آغاز کرتے ہیں تو جو بھی کتاب ان کے پاس سب سے مضبوط سب سے مستحکم ہوتی ہے جو ان کے عقائد اور ایمان میں سب سے اعلی ہوا کرتی ہے اسی سے ہی وہ اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں چنانچہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی مجلسوں کا آغاز اپنے عقائد اپنے ایمان کے مطالب سب سے اعلی کتاب کی چند سطروں سے چند لائنوں کو پڑھ 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 کیا کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اپنی اس مجلس کا آغاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برانو پر اترنے والی اور ہم سب کے لیے ایک آخری پیغام جو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہے آخری قانون اور سمبیدان ہے جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں قلی کی چند آیتوں سے قلی کی کسی سورت سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں لہذا ہم اپنی مجلس کا آغاز کرنے کے لیے دعوت سخت دیتے ہیں جناب قاری عبدالحسیب صاحب جامعی دامت پر قادم کو کہ حضرت والا قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت فرما کر ہماری اس مجلس کا انتطاق اور آغاز کرمائیں جناب قاری عبدالحسیب صاحب مائد پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود فاق برماللہ صلی علی محمد محمد وعلا آلی رسول تسلیم بہتراب کے ساتھ سنیں پر قادم کی تلاوت ہوتی ہے تو خاموشی نسا سنیں انشاءاللہ سب کو سوال ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجا کنعبد و ایجا کنعبد و ایجا کنعبد ایجا کنعبد ایجا کنعبد ایجا کنعبد ایجا کنعبد غین المطلوب علیهم ولا الضلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترکی فافرن ربکا بی اسحاب فعیم موسیقی 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 آخری کلام کے اندر ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے تو قاری امت الحسین صاحب ہمارے سامنے ابھی دلاوت فرما رہے تھے یقین مانئے کہ ہم سب موسیقی موسیقی کس پرندی پہ نے آپ کی رہ گزر آگے بڑھتے تو جبرین کے چلتے پر پیچھے جب رہ گیا صدرہ دل منتا پیچھے جب رہ گیا صدرہ دل منتا رب کی آئی صدا مصطفی 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 ماشاءاللہ جس لیات کوئی احرام بادے ہوئے جس لیات کوئی احرام بادے ہوئے کوئی دامن زامی ہے تھامے ہوئے کوئی دامن زامی ہے تھامے ہوئے قدری ہو کوئی سبری ہو کوئی مصطفی 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 م میرے اللہ حسین ایسی دولت ملی میرے آقا کو ایسی بلندی ملی میرے آقا کو ایسی بلندی ملی ساتھ تعالی بھی زیر قدم آگئے زیر قدم آگئے زیر قدم آگئے ساتھ تعالی بھی زیر قدم آگئے زیر قدم آگئے زیر قدم آگئے زیر قدم بھی زیر قدم آگئے زیر قدم آگئے empowering شہید بد آنکھیں کیے لو لگائے ہوئے اپنی خلوت کو اپنا بنائے ہوئے لیکن اندھی جب آئے میرے گوبے رب لیکن اندھی جب آئے میرے گوبے رب بولا مارے نیرہ مصطفی 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 جب سے آسم دل سے ماں کی دعا جب سے آسم دل سے ماں کی دعا ہر طرف جا گئی رحمتوں کی گھٹا مصطفی 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 مصط ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد عاصم صاحب جو طبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے اور آپ کے اس اعلی مقام کو بیان کر رہے تھے کہ جب آپ صدرت المنتحہ کو پار کرتے ہیں تو حضرت جبریل بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے پہ آگے قدم رہائیں گے تو ہمارے پر بھی جل جائیں گے دیکھئے ہمارے آقا جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آقا یہ مقام وہ آئیے ایک اور شاعر کو ہم دعوت دیتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے ایک شاعر کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو ایک چھوٹی سی عمر میں بے انتہار وقبولیت کے خامل ہیں اور انہیں نے ملک کے کونے کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے سنا سرائی کی ہے اور آقا کی تعریف میں وہ کلمات وہ اشعار کہیں ہیں جو سننے کے لائق ہیں جو سنانے کے لائق ہیں جن سے میری مراد حافظ محمد زہیر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حدیر ناک پیش کرنے مزید سامین اکران سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے سلام کیا لیکن سبی حضرات کا سلام آیا ہے میں دوبارہ سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آئیے حضرات ایک مطلع ٹین شیر حاضر کرتا ہوں اس سے پہلے سبی حضرات محبت کے ساتھ رشری پڑھ لیں اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ایک مطلع سبی حضرات ایک مطلع سبی حضرات سبی حضرات ایک مطلع حضر کرتا ہوں مولانا مارساں جیچار عریش عازم سبی پیارا پیارا خوئی دیشتخل نادر ، فکا شید خورت خوئید خوئی دیشتخل خوالت اللہ یا مازم صرف عریش عازم سبی پیارا پیارا مجھ کو لگ تاغ روزہ نبی کا عرش آزم سے بھی پیارا پیارا مجھ کو لگ تاغ روزہ نبی کا عرش آزم سے بھی پیارا پیارا مجھ کو لگ تاغ روزہ نبی کا مجھ کو لگ تاغ روزہ نبی کا بل بلے سدر تل من تغا سے بل بلے سدر تل من تغا سے پہنچنا ہو کیا گرت پانا دے مجھ کو لگ تاغ روزہ نبی کا پہنچنا ہو کیا گرت پانا دے بل بلے سدر تل من تغا سے پہنچنا ہو کیا گرت پانا دے پہنچنا ہو کیا گرت پانا دے پہنچنا ہو کیا گرت پانا دے تجھ میں اتنی چانک پیسے آئے چاند تو مجھ کو اتنا بتا دے تجھ میں اتنی چانک پیسے آئے تجھ میں اتنی چانک پیسے آئے تجھ میں اتنی چانک پیسے آئے چاند بولا چاند بولا تو سن لے نادا مرچو مانگ طلبہ نبی کا نارے تقدیر نارے تقدیر شاہر محمد مصطفی زندہ دا شاہر محمد مصطفی زندہ دا ماشاءاللہ بہت خود سوال چھ میں بولا تو سن لے نادا مرچو مانگ طلبہ نبی کا مرش آزم سے بھی پیارا پیارا مجھ پر لگتا میرا زندہ نبی کا خشب نبی کے شہر کی آئی کبھی کبھی خشب نبی کے شغیر کی آئی کبھی کبھی خشب نبی کے شہر کی آئی کبھی کبھی خوشبو نبی کے شعر کی آئی کبھی کبھی مہم جمعات پاک سنائی کبھی کبھی مہم جمعات پاک سنائی کبھی کبھی مہم جمعات پاک سنائی مہم جمعات پاک سنائی کربٹ بدل بدلی کے گزاری تمام راہ مہم جمعات پاک سنائی کربٹ بدل بدلی کے گزاری تمام راہ کلبٹ بدل بدل کے گزاری تمہارا اریا حدائی جب نبی کی چٹائی کبھی کبھی اریا حدائی جب نبی کی چٹائی کبھی کبھی کشمو نبی کی شگیر کی آہی کبھی کبھی ایک پتلا دو شریف بھی سبان کرمائے ایک پتلا آپ سبی حضرات حفظ کے ساتھ دو شریف پڑھیں اللہ حب سبان کریں سنسن کے نات پاک مچھلتا چلا گیا 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 سنسن سنسن کسیدا چلا گیا سنسن شیئر عظرة شیئر عظました ج refuses کل پاک مچھلتا چلا گیا سنسن کل پاک مچھلتا چلا گیا سنسن کل پاک مچھلتا چلا گیا سنسن maintainer آقا کی اوٹنین جگہ پر کیا قیام بھو خانتہ نے پھولتا پھلتا چلا گیا سنسن کے رات پاک مچھلتا چلا گیا سنسن کے رات پاک مچھلتا چلا گیا پتر جو دل تھا وہ بھی پیگلتا چلا گیا آقا کی اوٹنین جگہ پر کیا قیام آقا کی اوٹنین جگہ پر کیا قیام بھو خانتہ نے پھولتا پھلتا چلا گیا بھو خانتہ نے پھولتا پھلتا چلا گیا سنسن کے نات پاک مچھلتا چلا گیا پتر جو دل تھا وہ بھی پیگلتا چلا گیا بھو خانتہ نے پھولتا چلا گیا بھو جہل بھولہر کی دکابند ہو گئی بھو جہل بھولہر کی دکابند ہو گئی وہ جگل بول گئے کہ دکا بند ہو گئی سکا نبی کے نام کا چلتا چلا گیا سکا نبی کے نام کا چلتا چلا گیا سکا نبی کے نام کا چلتا چلا گیا سنسم کے نات پاک مچلتا چلا گیا سنسم کے نات پاک مچلتا چلا گیا پتھر جو دل تھا وہ بھی پگلتا چلا گیا سنسم کے نات پاک مچلتا چلا گیا سنسم کے نات پاک مچلتا چلا گیا سنسمان اللہ آرم جس کا دیوان آگئے آرم جس کا دیوان آگئے جس پر سارے زمان آگئے جس کا پاک گران آگئے وہ اس میں نے کتنا تاگئے سبھار اللہ آپ سبھی حضرات میرے ساتھ پڑھیں گے لوگ دیتا ہوں جو موبائل میں ڈالتے لوگ وہ حسنے نٹی نان آگئے آپ سبھی حضرات میرے ساتھ پڑھیں گے سب پڑھیں گے وہ حسنے نٹی نان آگئے آلم جس کا دیوان آگئے جس پہ نسار زمان آگے جس کا پاک گران آگے وہ حسنے نکلان آگے وہ حسنے نکلان آگے دو جہاں پہ سر بر گئے اور میں بھو بیٹا بر گئے دو جہاں پہ سر بر گئے اور میں بھو بیٹا بر گئے ان کا شگر مہدینہ تو نور کا بیٹا سا کر گئے دو جہاں پہ سر بر گئے اور میں بھو بیٹا بر گئے ان کا شگر مہدینہ تو نور کا بیٹا سا کر گئے ہاتھ گئے ان کا تکی آگے ہاتھ گئے ان کا تکی آگے ٹوٹی چٹائے بس در گئے ہاتھ گئے ان کا تکی آگے ٹوٹی چٹائے بس در گئے جاؤں کے روٹے کھانا آگے وہ حسنے لکے نانا آگے شکر مہدینہ نارے تکیر نارے تکیر شانے محمد مصطفیٰ شانے محمد مصطفیٰ شانے اولی اللہ ماشاءاللہ وہ حسنے لکے نانا آگے وہ حسنے لکے نانا آگے ہوتی بھوئی سورہ شہر ہے آخری بھائی پڑھئے خرصا نقش قدمتا بندہ میں میرا نبی تو زندہ میں شانے محمد مصطفیٰ سوال اللہ ایک مرتبہ محبس کھدے سوال نقش قدمتا بندہ میں میرا نبی تو زندہ میں وہ جو سب سے عالی میں مرش بری کا دولہ میں مرش بری کا دولہ میں دیکھو نا میرا نبی تو زندہ میں وہ جو سب سے عالی میں عرش بری کا دولہ میں دیکھو نا میرا جکشبو دیکھو نا میرا جکشبو ساتھ و فلک سے بھی آگے ہیں جس کا آنا جانا آگے ہیں وہ حسنین کے نانا 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 آگے ہیں ان کی عظمت کا خطبہ پاہ کی زاکر آن پڑے ان کے درج جریلے امی بن کر گئے دربان کڑے ان کی عظمت کا خطبہ پاہ کی زاکر آن پڑے ان کے درج جریلے امی بن کر گئے دربان کڑے سورج پلٹے جاند کٹے سورج پلٹے جاند کٹے پیڑ جلے پتھر بولے جس کا ایسا نشانا آگے ہیں وہ حسنین کے نانا آگے ہیں وہ حسنین کے نانا آگے ہیں وہ حسنین کے نانا آگے ہیں ماشاءاللہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں وہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں کسی قلبکار میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے بھی سمندر ہیں اس سمندر کی سیاہی بنا دو کتنے بھی درخت ہیں کائرات میں یہ قلب بنا دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بھیان نہیں کر سکتے ہیں وہ سام ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائر اپنے سام میں پیس کر رہا ہے لگن پیس نہیں کر سکتا ہے یہ تھے جناب آری اور حافظ محمد زہیر صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی ہم سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہر اقدس میں اشعار کا حدیعہ پیش کر رہے تھے کبھی وہ ہمیں میراج کی سیر کرا رہے تھے کبھی ہمیں وہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں کی سیر کرا رہے تھے اور ہم لطف اندوز ہو رہے تھے آئیے اب ہم ایک اور ایسے شاہر کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے چند وقت میں پورے موک کے کونے کونے کا سفر کیا اور وہاں پر جا کر نبی علیہ السلام کی سیرت کو امی اشعار میں بیان کیا آپ کے اسوے کو اشعار میں بیان کیا آپ کے طریقے کو ایسی اشعار اکلام کو بیان کیا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنس کو بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن نبی جیسے کہ آلی صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے اخلاق ان کے کردار کو بیان کرنے کے لئے اگر پورے سمندر اور دریاں اور ہڑی اور بالوں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور تمام طرقتوں کو قلم بنا لیا جائے اور پھر بے کے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نبی کے اخلاق کو نبی کے کردار کو نبی کی زندگی کو اتنا شروع کیا جائے تو یہ سمندر اور دریاوں کی میل اور یہ سیاہی فتم ہو سکتی ہے یہ درختوں کی ڈالیاں اور ان کی لکڑیوں سے بنے ہوئے قلم فتم اور ٹوٹ سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مدحسرائی نہیں ہو سکتی اس لئے ہم چلتے ہیں دور شاہد کی طرف کہ جس طریقے صدی ہو ان کا لب و لحجہ ان کا کرنے کا انداز ہم سب سنیں کہ کس انداز سے کس انوکھے لب و لحجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ان کی صناخانی کرتے ہیں ان کی مدحسرائی کرتے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا مرتی تارک جمیل صاحب قبلہ ہے جو ہم سب کے درمیان موجود ہیں ہم ان سے بہت ہی عدو اور احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا مرتی تارک جمیل صاحب قبلہ تشریف نائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقدس میں معاد کا حدیہ اور گلدستہ پیش فرمائیں مرتی تارک جمیل صاحب قبلہ مائے پر سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم معزز حاضرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہمارا کیا جمع ہوئے یقیناً پیارے آقا کی نسبت پر ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ہم سب کے بہت بڑی سعادت ہے خدا کریں ہم سب کا یہاں جمع ہونا مبارک کریں ماشاء اللہ پھر اور آپ بہت اچھا چل رہا پڑھنے والے پڑھ بھی اچھا رہے لیکن آپ سب کا سن بہت اچھا رہے ہیں اللہ عنہ بلعزت آپ سب کو اپنی بارگاہ مطبول فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہمارا جمع ہوئے تو کیوں نہ ہوا کہ ہم اپنی غلامی کا شبوت دیں ایک مرتبہ سب ہی حضران محطبہ کے ساتھ رشن پڑھیں اللہ عنہ بلعزت آپ سب کو اپنی بارگاہ مطلعا جمع ہوئے سب کو اپنی بارگاہ مارا سب کا ساتھ رہا ہے ایک مرتبہ حصول محطب کے حضران محطبہ ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھا سنان سے دہلے کوئی بھی ناکہ شیئر اچھا لگے آپ ادرات ماشاءاللہ سبحان اللہ بول لے اب آپ جتنا بولیں گے آپ کو اتر اچھی شیئر آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ مرتبہ پہلے گا محبت سے گئے سبحان اللہ لگنا چاہئے پیار آدھا کی محبت کو بیٹے مرتبہ زور سے گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ صدیئے گا کے رسول اللہ کوئی بھی ناکہ چاہے گا آپ سبحان اللہ بولے گے مرتبہ اور محمد سے گئے سبحان اللہ کے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کا پیارہ ماشاءاللہ رسول اللہ کا پیارہ رسول اللہ کا پیارہ قریم اچھا لگتا ہے مجھے سارے مجھے سارے مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا ہے مجھے سارے زمانے سے مدینہ اچھا لگتا ہے مجھے سارے میرے آقا کا مجھے بس میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے مجھے بس میرے آقا کا پسینہ اچھا لگتا ہے شکریہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا چھنا اللہ آپ کو قبول فرمائے میں نے جتنا اچھا پڑھا دیں اس سے زیادہ چھنا اللہ آپ کو قبول فرمائے چار بسیل پیش کر تب ہوں سوریے گا کہ خوش ملائے ہیں پھول ملائے ہیں بات اگر آپ کو سچی لگئے تو سبحان اللہ ہو نہیں ہے کہ خوش ملائے ہیں پھول لائے ہیں زندگی کے اصول لائے ہیں خوش ملائے ہیں پھول لائے ہیں زندگی کے اصول لائے ہیں آج تک آج تک آج تک کوئی بھی نہیں آیا آج تک کوئی نہیں لائے ہیں جو خدا کی رسول لائے ہیں جو خدا کی رسول لائے ہیں آج تک کوئی بھی نہیں لائے ہیں جو خدا کے رسول لائے ہیں نعر تقبی نعر تقبی شان محمد مصطفی نعر تقبی ماشا اللہ کہ آج تک کوئی بھی نہیں لائے ہیں جو خدا کے رسول لائے ہیں لائے ہیں ماشا اللہ بہت اچھا لگ آپ نے بہت اچھا سنا اللہ آپ سن کوئی بارگ میں قبول فرمائے ہمارا یہ پروگرام لائے ہیں آپ کی تعداد شاید کم ہو لیکن آپ کو دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے چودہ یا پندرہ سن لوگ آپ لائے دیکھنے ہندوستان میں اللہ رب لائے دیکھنے والوں کو آپ جو آپ کو دیکھنے آپ کا برگ آج سن رہے تو بی بڑی بارگ آج مطلب فرمائے مطلب محبہ سے سبیخ آللہ ماشاءاللہ اب ایک پتلا پتلا سنیے گا کہ جمال قلب خزران جمال قلب خزران کہ سن نہ ہوگی بہت خزران جمال قلب خزران کہ سن نہ ہوگی جمال قلب خزران کہ سن نہ ہوگی اور نبی سے ہٹ کہ اجانا کہ سن نہ ہوگی نبی سے ہٹ کہ اجانا کہ سن نہ ہوگی اور محمد پیارا شہر تفجر کی اشار کہ ہزار بار پکارو ازاد دنیا میں ازاد بار پکارو ازاد دنیا میں ازاد ازاد بار پکارو ازاد دنیا میں مگر بلان سن رہے جا کہ ہسے منا ہوگی نعرے تکبیر نعرے تکبیر زور در میرے گرائی نعرے تکبیر شان محمد مصطفی شان اولیاء روح نعرے تکبیر ماشاءاللہ بہت اللہ کہ جمال کم بد خزدہ کہا سلا ہوگی اگلہ شیر اگلہ شیر کیا پیارا ہے جو بھی تک سبحان اللہ نہیں بول پایا وہ خود بخود بولے شیر ہی کچھ ایسا ہے دیکھئے گا کہ نبی کے دین پہ میں پہنے کی بات کرتے ہو نبی کے دین پہ میں پہنے کی بات کرتے ہو بات اگر سچی لگی تو بولیں نبی کے دین پہ میں پہ میں کی بات بات کرتے ہو بات ہوسین جی سکھ لے جا تہاں زگاہ ہوگی بات ہوسین جی سکھ لے جاں تہاں زگاہ ہوگی ہوسین ہوسین جی سکھ نے جاں کہا زگا بات ہوسین بات ہوسین سکھ ہوسین ہوسین جی سکھ لے لے جاں کہاں سی سرا ڈھا کہاں سی سلا کہاں ہوگی مہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سواتوں آپ کی محبتوں کا بات حسین کی ہو حسین کی بابا کو چھوڑ دی تو ایسا نہیں ہوں ہمارے قاری عبدالحصیب صاحب پیارے حسین پیارے بابا آپ نے صاحب بہت اچھا تھا آپ تھوڑا سا ایکوڑا رہے ہیں تھوڑا سا جانتا ایکوڑا رہے ہیں بس کام ہوئے ہیں ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ دروش نہیں پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا درمان کی بات پر تبجھو رکھیے گا جی تبجھو اپنی محبت کا ثبوت دیو میرے ساتھ دیکھوڑے ہےدر 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 ہےد موسیقی 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 جل کے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں ان کے ہر حسن کی باقا مالے بنا کر جن کو انہوں نے دے بلانا ایمام و حلیفہ کی در مانا میں ان کو بیچانے والوں کے ایک جماعت بنا لوگا آنے والی نسلوں کے جسمات بنا لوگا میں اتنے کروں گا میں درہیں دنبات بنا لوگا آنے والی نسلوں کے جسمات بنا لوگا آنے والی نسلوں کے جسمات بنا لوگا بہت بوشوریہ آپ کی خوبصورت زباد ملابا آپ کی محبت ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا سوڑے جنہیں اچھا پر نہیں پارا اس سے زیادہ اچھا ملسلہ اللہ کو قبول فورا ہے سبحان اللہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ جن کی تربیت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سب دیوانے جن کے تکینے میرے آقا بستے دوڑا محبت سے اور زور سے بڑے میداری محشر میں ہمارا اور آپ کا کوئی پوسائے حال نہیں ہوگا میداری محشر میں میری آقا ہمارا سہرہ بڑا تو تھوڑا محبت سے زور زور ہے اپنے دائیں بھائیں کو بالکل نہ دیکھیں اس لیے کہ میداری محشر میں آپ جائیں گے محبت سے زور ہے ہمارا کی جائیں گے روحانے سال بھائیں تو محبت سے زور کرتے ہیں روحانے سال بھائیں تو جب سے زور چھوڑے محبت سے زور کرتے ہیں اور وہاں ہے محبت پیارے محبت سے زور کرتے ہیں قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی ایک نظر آنکھا نے دنیا مدل دی قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی ملجاہ کا ناشکوا کیا کر ملجاہ کا ناشکوا کیا کر سلے آرہ کا بزوا کیا ملجاہ کا دمنا سارے قاموں کا ہے یہ جلل آوہ علیہ وسلم ملجاہ کا دمنا سارے قاموں کا ہے آگے آگے حضرت بھی نال جائے گے خند میں جاناں منا کے نال جائے گے آگے آگے حضرت بھی نال جائے گے بدر کے دن کو جہل کشامت آئے گی آج موز و نواز کے ہاتھوں سرداری بھی جائے گی کس کو خبرتے کس کو خبرتے بدر کے دن کو جہل کشامت آئے گی آج موز و نواز کے ہاتھوں سرداری بھی جائے گی آج موز و نواز کے ہاتھوں سرداری بھی جائے گی جنگ میں ہاں جنگ میں ہاں جنگ میں ہاں جنگ میں ہاں جنگ میں جو دونوں نونی ہاں جائے گے بھلد میں جب آمینہ پیناہ لے جائے گے جنگ میں ہاں جائے گے آج موز و نواز کے ہاتھوں سرداری بھی جائے گی کھوڑا کھڑ کھڑ کھڑا 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 پھیکنے وانی بھوڑی مونا تنگ کھڑا پھیکنے وانی بھوڑیا جمعت جائے گی ایک ایک صورت پیار نبی کی ایک جائے گی جائے گی ایک صورت پیار نبی کی پوچھنے جو آتا ہاں جال جائے گے سباہ اللہ میں جاؤ آمینہ کہناہ لے جائے گے آگے 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 آپ سب کے لئے پڑھتا ہوں جو جو مدینہ جائے گی تمنہ رکھتی ہیں وہ میرے ساتھ انشاءاللہ کے صدا بدم کریں گے ایک پڑھا پہلے محبت سے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی غریب اپنی غریب اپنی غریب اپنی غریب اپنی غریب انشاءاللہ ہم بھی اجرے سان جائیں گے اپنی غریب اپنی غریب اپنی غریب اپنی غریب اپنی غریب اپنی غریب مدغم نبی کی کرتا یہ وقات ہی ماتی لیکن معا خدا کا کرم سوچنی لگا کیا سوچنی لگا کیا سوچنی لگا زیر قدم ہے عرشم اللہ زیر قدم ہے عرشم اللہ سوچ محمد کیسے سوچ محمد کیسے ان کا یہ رتمہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتمہ ان کا یہ پایا سوچ اس ان کی تبلہ پدلا سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرشم اللہ سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرشم اللہ سوچ محمد کیسے بندی کی گاہ تکنا نرالا ہے کہ عیدی کے دل پڑھنے کو دکانا جب کی جلے شاہی بطہ اس بند پر بیار کی خاص توجہ جاتا اید کے دل پڑھنے کو دکانا جب کی جلے شاہی بطہ ان کو نظر آیا رستی میرو تب لکتا ایک بچا عیدی کے دل پڑھنے کو دکانا جب کی جلے شاہی بطہ ان کو نظر آیا رستی میرو تب لکتا ایک بچا بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا بچے نے اپنی یقیمی کا سنایا واقعہ باپو اب میں تیرا ماں تیری ہے آئیسا باپو اب میں تیرا آج بہن ہے فاتحہ باپو اب میں تیرا ماں تیری ہے آئیسا سنے کے فرمانے نبی بچے کا دل چھوڑا آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ گھر اپنی لاکر نرگینا دولاکر گھر اپنی لاکر نرگینا دولاکر اس کو نیا کپنا پگنایا سوٹ محمد کیسے سوٹ محمد کیسے سوٹ محمد کیسے سوٹ محمد کیسے ایدک دم پڑھنے کو دھکا ناوی جب کی جلے شاری بردہا ان کو نظر آیا رستی میں رو تب لگتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے گیا بچے نے اپنی یثیمی کا سنایا باتیاں بابو اب میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ بابو اب میں تیرا اور بہن ہے فاطمہ سنے کے فرمانِ نبی بچے کا دل چھوٹا آپ نے شفقت کے سال سر پہ لکھا اس کے ہال گھر اپنے لکھا اُس کے ہال گھر اپنی لکھا therm گھر اپنی لاکر لے گی لاکر اس کو نیا تھا پڑا پڑایا سوش محمد کیسے ہی زیر قدم ہے ارشم اللہ سوش محمد کیسے ہی سوش محمد کیسے ہی زیر قدم ہے دیکھئے گا ایک یہودی کا ایک تصا سو ایتی من محمد خدا مجھو خوش مجھو خوش ایک یہودی کا ایک تصا سو ایتی من محمد خدا بولا یہودی تانک خنجر تجھ کو کون بچائے گا ایک یہودی کا ایک سو ایتی من محمد خدا بولا یہودی تانک خنجر تجھ کو کون بچائے گا بولے محبوبِ غفات جو ہے سب کا پانا لگا بولے محبوبِ غفات جو ہے سب کا پانا لگا گھل پڑی سنتے ہی تلوان بولے Weise گھل پڑی سنتے ہی تلوان محمد کے زینے زیر قدم ہے مریشن اللہ دن سوش محمد کے زینے بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سباتوں کا آپ کی محمدتوں کا میں بہت زینے دن کے لئے مریشن آپ کی ادا کرتا ہوں میں جتنا اچھا پڑا نہیں پڑا آپ ادا لیکن اس سے بہت زینے چاہز ہو رہے ہیں اللہ مبالذر آپ سب کو بنی بارگاہ پر بل فرمائے ہیں یقین مانی ہمارا اور آپ کا یہ ایک سکر ابتالہ کی بارگاہ میں بہت ٹیمٹی بنی ہے چونکہ ہم اور آپ پیار آقا کی محبت کو بیٹھ ہیں اللہ کے لئے میں سے خرشتے میں سے کچھ ہو رہے ہوگے محبت کے ساتھ آقا کی محبت نیاد لگتا ہے ایک کلعام مرد تھی کہ اللہ سبب آپ کو سنوارا لیکن اس سے پہلے ایک بدلہ ایک شئر ستیر رہا انشاءاللہ میں سبب ملائے گا اس کے بعد میں ملتنام سنانگا جب اس سنانے کے لئے آیا انشاءاللہ سنانگا ایک مرتبہ اور پائنے محبت کے ساتھ دروش نکلیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم اب ایک مرتبہ اور محبت سبحان اللہ ما شاءاللہ آپ سبحان اللہ کے محبت سے کہیے اللہ کی محبت میں اتنے اتار کریں مرتبہ اور دور سے محبت سے محبت سے محرت patdar سواللہ اب سنیے گا کہ کناہ کے سمندر میں ایک شہر آپ نے بہرائے تک پہنچی گیا انشاءاللہ مرتبہ محبت سے محبت سے محبت آلہ گناہ ہو کے سمرڈ possível نہاں نہ بھول جاتا ہے گناہوں کے سمندر میں نہاں نہ بھول جاتا ہے گناہوں کے سمندر میں گناہوں کے سمندر میں نہاں نہ بھول جاتا ہے گناہوں کے سمندر میں نہاں نہ بھول جاتا ہے جو رات پاک سنتا ہے جو رات پاک سنتا ہے وہ کہنا ہون جاتا ہے جو رات پاک سنتا ہے وہ کہنا ہون جاتا ہے جو رات پاک سنتا ہے یہ شانی نگیں بری دیکھو یہ شانی نگیں بری دیکھو عمر کا دور آتے ہی یہ شانی نگیں بری دیکھو یہ شانی نگیں بری دیکھو عمر کا دور آتے ہی یہ شانی نگیں بری دیکھو عمر کا دور آتے ہی زمانہ دودھ میں پانی زمانہ دودھ میں پانی بینہ نہ نہ بھول جاتا ہے جو رات پاک سنتا ہے وہ کہنا ہون جاتا ہے جو رات پاک سنتا ہے میں بچوں کے لئے خاص طورت اور نوجہان ہوں گریفت سوریے گا آپ اپنی محبت سے سنویں تو میں یہ شیر آپ کو سناتا ہوں سوریے گا وہی تو اپنی جنت کا وہی تو اپنی جنت کا بھول جاتا ہے جو اپنی ماں کے پیروں کو جو اپنی ماں کے پیروں کو بھول جاتا ہے جو رات پاک سنتا ہے وہ کہنا ہون جاتا ہے جو رات پاک سنتا ہے بہت موش بڑی stat کہ نہ چمن میں نہ پہاروں میں مزا ملتا ہی نہ چمن میں نہ پہاروں میں مزا ملتا ہی جو مدینے کے نظاروں میں مزا ملتا ہی اور لوگ پہلاتے ہیں دل گیت سے اور کانوں سے لوگ پہلاتے ہیں دل گیت سے اور کانوں سے لوگ پہلاتے ہیں دل گیت سے اور کانوں سے ہم کو قرآن کے پہاروں میں مزا ملتا ہی نا چمن میں نہ پہاروں میں مزا ملتا ہی جو مدینے کے نظاروں میں مزا ملتا ہی جو مدینے کے نظاروں میں مزا ملتا ہی جو ملتا ہی جو ملتا ہی جو ملتا ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صحب اللہ علیہ وسلم ایک کلام ہے بہت بیارا کلام ہے کیونکہ یہ پیارے اللہ کی پیارے محبوب کی شعر مزدی ہے تو کیوں نہ وہ پیارے اللہ کی محبوب جس کے نسبت پر ہم اور آپ جبعہ ہو اس پیارے اللہ کا ذکر کری اور سب لوگ ملکم میرے اللہ فرماتی ہیں اگر کوئی بندہ زمین پر مجھے یاد کرتا ہے میں مرش آدم کو اس کو یاد کرتا ہوں مرش آر اللہ پیٹھ گئے پیارے اللہ کا نام لیں گے پیارے اللہ عرش آدم پر فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لے تو یقین مانی کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ نام جن کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے میں رہتا ہے سب لوگ میرے ساتھ بھی کر پڑھیں اللہ کا ذکر کریں گے بہت اچھا لکھیں گے ایمان بازا ہوتا ہے پڑھئے یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم آپ اس کلام کو محبت کے کاروں سے سنیں اور دیکھیں کہ کمر بھائی کی جو فرمائی شہی ہے پسندتہ کلام ہے یوں ہی نہیں دیکھئے گا یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم صدانتہ صدانتہ یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم جو زمان اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ جہنم کے آن سے حفاظ ہو جاتی ہے جو کار اللہ کا ذکر سنتے ہیں وہ جہنم سے بچتے ہیں آپ درہا میرے ساتھ زمان کو موتر کریں اور محبت سے بڑھیں یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم شمس و قمت تسبیر کریں اور شجر سجدے میں رہیں شمس و قمت تسبیر کریں اور شجر سجدے میں رہیں ذکر چرند پرند کریں یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم یا اللہ جا رکھانیا کریمو جا رہیم میرے آقا تصریف لائے کیا ہوا توجہ رتی ہے نوڑ امد جب چھنکا نور احمد چب چب کا سل علا کا شعر ہوا زلہ زلہ کہنی لکا کیا لا الہ الا اللہ یا اللہ ہو یا رہمانیا قریبو یا رہیم سانسو کی تقرار میں اقلا گروہ میں کا زلہ تار میں اقلا پھولوں کی تہتار میں اقلا چھوڑیوں کی چہتار میں اقلا گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالہ زار میں اللہ دریوں کی تھار میں اللہ زمرا میں کوہ سار میں اللہ چھوٹی پرک اور بار میں اللہ بسجد میری نار میں اللہ مومن کی نلوار میں اللہ غازی کی نلکار میں اللہ غازی کی نلکار میں اللہ اقتل میں اور دار میں اللہ کتھیاں میں دربار میں اللہ پتوں میں اور سجار میں اللہ دوہوں کے اقرار میں اللہ وحشی کے انکار میں اللہ خالد کے انکار میں اللہ خالد کے للکار میں اللہ ایوبی انکار میں اللہ ایوبی انکار میں اللہ موسیقی 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 ملنے کی تفکیر میں اللہ ایسا کی تقدیر میں اللہ آمین کی تقدیر میں اللہ لا الہ الا اللہ کیا اللہ کیا رحمت شانیا کریم ہو گیا رحمت شانی محمد مصطفیٰ شانی صحابہ شانی علیہ اللہ شانی صحابہ شانی علیہ اللہ اول آخر ہے اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باتن ہے اللہ جسم جان میں ہے اللہ جسم جان میں ہے اللہ اعلا مولا ہم کو کرنے کبول مولا سب کو کرنے کبول ہم کو عطا ہو عشق نصور سب کو عطا ہو عشق نصور ہم پر ہا رحمت کا نظور سب پر ہم رحمت کا نظور اللہ لا الہ الا حق اللہ یا اللہ یا رحمت شانی محمد مصطفیٰ میں نے کتنا اچھا پڑھا نہیں اس سے کئی زیادہ اچھا تھی سنا اللہ آپ سب کو بڑی باردان کو قبول فرمائے اب حضرت پر تھوڑی دن بیان ہوئے اس کے بعد انشاءاللہ جو کلام آج کل میں پڑھا ہوں الحمدللہ میں نے اس میں سے بہتر کچھ بھی لیکن حضرت کا بیان تھوڑی دن بھی حضرت کا بیان کے بعد انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا جو نے آج کل پڑھا جو اس وقت سب سے زیادہ سنا جا ہے یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی تاریخ جمیل صاحب قبلہ جو اپنے انوکے اور ایک عجیب لب و لحظے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدف سرائی کر رہے تھے اللہ وقت عصدی والجلال کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے آئیے یہ سب کیا تھا یہ سب شیر کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی جا رہی تھی اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آخری پیغمبر سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو تو یقین مانئے میرا جواب نہ ہوگا اس لیے کہ محبت کرنے کے سلسلے میں تجر کے کاروں نے جو چیزیں لکھی ہیں تو یہ کہا کہ جس شخص کے اندر جزاد کے اندر پانچ صفات موجود ہو اس سے محبت کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کی صفت عالی درجہ کی آئی جاتی تھی اس و دوسری صفت جلال روب و قبطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و قبطبہ آپ کی شان جلالیت وہ تھی کہ آپ سے تو اس آنکھیں نہیں ملہ سکتا تھا آپ کو دراؤ مکانن سکتا تھا دیسری صفت جمال منی صلی اللہ علیہ وسلم کی پور صورتی وہ تھی کہ ابھی اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت ایسی ذات اسی کو پیدا ہی نہیں کیا تو وہ آتا کہاں سے اتنا کنصورت جمال منی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جلال نے آتا کیا تھا چوتھی سکت ہے اچھی سار یعنی اچھی تعریف اچھے خسلت ہے اچھی عادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفات ہے کہ آدار سب اچھی تھی ابھی شہر کے انداز میں انہیں پکا چلا کہ آپ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے بیواؤں کے سر پر رکھٹے کو ہوایا کرتے تھے ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے یہ تمام اچھی چی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی کے اندر موجود تھی آخری اور پانچری صفات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے جہاں تک ہو سکتا تھا دوسروں کی مدد اور آتیا پر کرتے تھے یہ پانچوں صفاتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درامی کے اندر موجود ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے آقا کرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں اسلام کی دنیا پاک چیزوں پر ہے کیا ایمان نماز روزہ سکا اور حج کیا آپ کو معلوم ہے یہ پانچوں عبادتیں کہ اسلام کی بنیاد تبھی کہیں یہ کیا ہے کیا ہوتا ہے محبت کے اندر ایک عاشق ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کو اپنے دلوں کے اندر بسائے رہتا ہے اور تبھی بھی خواہو دوبان میں ہو خواہو تجارت میں ہو خواہو اپنے گھر کے اندر ہو خواہو باغر ہو تبھی بھی اپنے محبوب کا تذکرہ تبھی بھی اپنے محبوب کا خیار اپنے دل سے نکلنے نہیں رہتا ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ پس ایسا ایمان ایسا عقیدہ رکھو کہ اللہ کی ساتھ جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے دل سے نکل نہ پائے تو یہ ایمان ہمیں دیا گیا کہ اس کے بعد کہا گیا کہ محبوب کو پانے کے لیے جو جو چیزیں ہوتی ہیں جو جو حصلتیں ہوتی ہیں وہ کرو وہ ہم نے پانے کے لیے تمہیں نماز چیزی نعمتی ہے کہ جب وہ کہے تو اس کے سامنے جھوٹ جاؤ جب وہ کہے کہ اپنے مادے کو زمین پٹے تو وہ مادے کو زمین پٹے پینا اس کے سامنے ہاتھ بانگ کر اس کی تعریف بیان کرنا کہ اس کے بعد جب یہ ہوتا ہے کہ محبوب ہمیں ملنے بھی پارہ با ہے ایک عاشق اور ایک محبت کرنے والا بھی تکتا ہے کہ ہم اس کو پاکر کریں گے خواہ ہو جہاں بھوکا اس میں بڑھنا پڑے یہی تو صفت روزے کے میں کہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے اللہ کا عشق پانے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے گے پھر یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو پانے کے لیے ہم جہاں تک ہو سکے اپنا مانی چھاور کرنے گے یہی تو ایک عبادت میں زکاہ کہ اپنے محبوب سے عشق کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے اللہ نے جو نصاب بیان کیا ہے جو نصاب اگر ہو جائے تو اللہ کے راستے میں زکاہ دینا ستا خیار کرنا یہ چوتھو عبادت ہے اور آخری عبادت یہ ہے کہ جن محبوب کو پانے کے لیے محبوب کی چاہت میں اس کے گھر کا تواف کرنا اس کی گلیوں کا چکر لگانا یہی آخری اور پانچھو عبادت تو اسلام کی بنیاد میں یہی تو حج ہے گویا اللہ کا حزت میں ہمیں محبت کیا پورا طریقہ سکتایا ہے اس کی طریقے سے ایک عاشق اپنے محبوب کو پاس ہوتا ہے یہی پانچھو عبادت میں ہماری قیل کی اسلام کی بنیاد میں بھی رہی ہیں نیازہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پانچھو عبادتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں محبت کریں اور اس کے بعد نبی کے طریقے تم اطلب اپنی زندگی بزاریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے غصول کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ہم بھی غصول کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے غضو کیا کرتے تھے ویسے ہم غضو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے ہم بھی ہاتھ رکھے بہرحال کی بات کو لنبہ میں کرتے ہوئے ہم شہر کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو سن رہے تھے اب مستماعات پر رہے تھے اب آتے ہیں ہم سے دعوت کے میدان میں چلتے تھے لکھنے والوں نے لکھو ہے کہ اس طریقے سے شہر دردی ہیں اس کی طریقے سے تکلیل اور کتابہ ضروری ہے ہم ایک ایسی شخصیت کے باردار میں چلتے ہیں جس کی خطابت بے نسان ہے جس کی ترس و دیاست اترلوں کے انداز کا ہے آپ کی دین کی شعر کی سنسلے میں دین کی تبلیل کی سنسلے میں بے انتہاں ملکے ہیں بے انتہاں خرمات میں آپ ہمیں ایک بہت پڑے مدد سے دندر دینی تعلیم کی حکمت انجام دے رہے ہیں میری ان سے مراد اس شخصیت کا کاروں ہم اس انداز میں کراتے ہیں میری ان سے مراد وہ شخصیت ہے اور جو ہمارے سامنے ابھی جلال فروز میں میں بڑے عدو اور اکرام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ملکی صاحب اور وہ شخصیت کی زبان سے جو بھی قریمات نکلیں جو بھی بادیں نکلیں جس طریقے سے بڑی سنجید بھی تزار ہم نے شعر کو سمار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو سمار کیا آئیے آپ کے عصوے کو آپ کی صیرت کو آپ کے کردار کو تفصیل کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں میری براد مدرک مولانا علامہ مفتی حمد رزوان صاحب قبلہ دامت پر قادم ہیں کہ تشریف لائیں اور ہم سامنے کو اپنے مفید قلیمات سے مستفیز فرمائیں اور ہمارے قلوب کو منظر و مجللہ فرمائیں جناب مولانا مفتی رزوان صاحب قبلہ دامت پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسیقی 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 قلم اشجار موسارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی کبھی سیرت محمد کی صل اللہ علیہ وسلم محترم حضرات سامعینِ قرآنی فردہ نشید فغاتینِ اسلام ابھی تک آپ اشعار سن کر کے اپنے دل کو سمندر میں اللہ کے لارے پیغمبر کی محبت میں بلکل آپ غرب تھے حضرت محتی طالب جمیل صاحب بہت قیمتی شعار آپ حضرات کے سامنے پیش کیے اور آپ نے اتنی ہی خوش پر صلوبی کے ساتھ سماعت فرمائے جو باتیں ابھی تک ترس کی جا رہی ہیں چاہے وہ نظامت کے قبیل سے ہوں یا شعر و شاعری کی قبیل سے حضرت موانا حقل غفور صاحب جو نظامت فرما رہے ہیں چند منٹ کے اندر بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی مختصر میں انہوں نے بہت کچھ کر ڈالا اگر اسی کو طویل کیا جائے اگر اسی کو لون کیا جائے تو پھر رات کم پڑ جائے گی باتیں زیادہ ہیں اللہ کے لارے پیغمبر آخری حبید جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہر طرف ہر طرف محبت پر کی انسانیت پھیل جائے جو انسان کا ایک مجسمہ ہے جسے انسان کہا جاتا ہے وہ انسان کہلانے کی لائق ہو جائے اس لیے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت انسان انسانیت کی زندگی نہیں ملکل جانبر کی زندگی گدار رہا تھا جو ہے نڑکیوں کو اتنا برا سمجھتے تھے انتی خیدائش کو اتنا معیوب سمجھتے تھے کہ بچیوں کو زندہ دربور کر دیا کرتے تھے ان کا یہ محشیانہ جو ہے قدم تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ دربور کر کے اور دل میں ذرہ خوابت تکلیق نہیں ہوتی تھی اور یوں سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک بہت بڑا فریدہ انجام دے دیا اور جہالت کی انتہا یہ تھی شکریہãy کہ جب کعوہ کا طواف کرتے اتنی جہالت تو ان کپلوں کو توتار دیتے اور ننگل ہوکر ک Ire graduated اور یوں کہتے کہ جن کپلوں میں میں نے گناہ کی کائیں گیا میں انן کپلوں دے کھانے کعوہ کا طواف کروں ان کے دلوں کے اندر کھانے کای بڑی اہمیت بھی �가ضی نظر دے دیتے جہالت دیکھئے جہالت کی انتہا دیکھئے کپڑوں کو اتار دیتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کپڑوں نے جروع کیے ہیں ان کپڑوں نے گناہ کیے ہیں گناہ 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 نہیں کیے گناہ تو ہے پوشاک نہیں کیے گناہ تو اس کو انسان نے کیا ہے تو انسان پہا ننگے ہو کر توافق کر رہا ہے اللہ کی لارڈ کے پیغم مردے سکتا ہے انسان کو بتانے کے لیے کہ انسان تیری اہمیت کیا ہے تجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے تو نے پہچانا نہیں اس رب پہ حضی کیو اس رب نے تجلہ سکایا اس رب نے تری آنکھیں لگائیں اس رب نے تجھے سماع کے لی اس رب نے تجھے بسارتا دی اس رب نے ترے سینے میں دل کو تھرکایا اس رب نے ترے دن پر رموں کو توڑایا اور اس کے اندر خون کی گھڑش کو پیدا کیا اگر خون کی گھڑش کو روک دے انسان ابھی زمین پر خداے گا اگر وہ دل کی حضر کو روک دے تو یہ زمین پر مدد آئے گا اگر وہ آپوں کی بسارت ختم کر دے تو یہ معذور ہو جائے گا اگر وہ کانوں کی سماعیت کو ختم کر دے تو یہ بہرہ مدد آئے گا اگر وہ زمان کے زائدے ختم کر دے تو دنیا کی تمام پر تمام پر اچھی سے اچھی تر چیزیں وہ سب کے سب اس کو بھری محسوس ہوگی وہ اللہ ہے جس نے ہمیں تمام پر نظام سمجھانے کے لیے کس لاستے پر چلنا ہے کس لاستے کو چھوڑنا ہے اپنی لیٹ پیغمبر کو بھیجا اور کیا کرمایا مان آتا تمو بسو لکفدو ومانہا تم عمر بنتہو لوگوں تم کون سی زندگیاں دلر رہے ہو ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا اب جو میرا لیٹ نکا رہا ہے تو یہ کہے گا اس پر عمل کرنا جس کو چھوڑنے کو کہے اس کو چھوڑ دینا اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھنا دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آفرت میں بھی کامیابی ہے اللہ کی لیٹ پیغمبر تشریف کہے آنکھا علیہ السلام کے تسلیم میں آتے ہی اخلاق کا تسلیم سیرت کے پہلے بیمین الشیخ کہا اور سارے شورہ ادھار اللہ کی لیٹ پیغمبر کی شام میں شارن کے رہے ہیں میں نے بھی شیخ کہا حلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو حلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی کبھی سیرت محمد سبار اللہ آقا علیہ السلام اور تسلیم کی سیرت کو کسی بھی پہلے کو اٹھایا جائے پھر یاد مکمل ہو جائے کے لیے کہ وہ پہلے مکمل نہیں ہوگا تفسیرت کا موضوع چھتا ہے تو یہ سمند میں نہیں آتا کہ کس پہلوں کو بیم کیا رہے اور کس پہلوں کے چھوڑے رہے ہیں چلیے ضروری باتیں ہیں جو تین کی باتیں ہیں جو آپ کے تیروں کی دہلیس تک پہنچائیں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے مشاہ اللہ اللہ کے لائے لیکن عمر نے آ کر کے تمام انسانیت کے ایک درست دیا ہے سب سے پہلا درست تو یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاقے کوئی معمول نہیں ہے دوسرا درست یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے یعنی اللہ کو رب ماننا اور رسول اللہ کو محمد کو رسول اللہ ماننا یعنی آخر نبی ماننا لائٹا پیغمبر ماننا یہ ہمارا ایمان ہے اگر ہمارے اندر اللہ کے لائٹے پیغمبر کی درہ بھی اہمیت ختم ہوئی درہ بھی اہمیت ہمارے پیغمبر سے نکلی تو تریاد رکھنا کہ ہم مکمل ایمان پیغمبر نہیں ہیں اگر ہم اللہ کے لائٹے پیغمبر کو نبی کو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے تو ہمارا ایمان ادورہ ہے تو نبی جس نے آخری وقت تک انسانیت کو اس امت کے لئے رابہ دن کوتا رہا اکلاتا رہا رب کریم سے دعا کرتا رہا مولا اے کریم میری امت تو اس امت کو ایک ساتھ نہ کرنا اس امت کے ساتھ اور رویہ نہیں کرنا تو نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا ہے اور یہ امت آپ نے لائٹ اللہ کی لائٹ لے پیغمبر کو چھوڑے پڑھ دی ہے آپ نے نبی کو چھوڑے پڑھ دی ہے رسول جو دے یعنی جو باتیں پیش کریں انہیں مضموطی سے پکڑو اور جن باتوں سے روح دیں فن کھو رکھ جاؤ آپ نئے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی لائٹ لے پیغمبر نے سب سے تین کی جو درست کیا ہے یہ ہے یعنی کلمے کے بعد سب سے تین کی درست یہ ہے ایک اخلاق کا پیمارہ پیشنی ہے اللہ کی لائٹ لے پیغمبر عالی میار کرپائز دے اخلاق کی عالی میار کرپائز دے اور اخلاق پیسے نمورے پیشنی ہیں ایسے نموörے پیشنی ہیں تمام انسانیت ہے اور قیامت تک دن گی گیا ایک انسان جو اس کا پڑوسی ہے اللہ کی لائٹ لے پیغمبر نے کبھیا ہے پڑوسی کا یہ حق ہے کہ وہ اس سے پوچھے کی Gedikte پرشان کرنے ہی ہے بیمار تو نہیں ہے آج کا حالات حاضرہ گلیا جائے تو آپ پھر خور کریں حالات اتنے نازوں کار چکے ہیں کہ انسان اپنے اپنے میں لگا ہوا ہے جو بیچارہ خریب ہے وہ اپنے گھر میں بیچین ہے بیوائے ہیں بیچین ہیں یتین پچیس سک رہے ہیں اللہ کی لائے پیغمبر نے درس کی دیا تھا کہ یتین کے سروں پر ہاتھ لگو اگر ہاتھ لگا ہے ہاتھوں کے نیچے کتنے بات آئے لائیں گے ان تمام پر فالوں کے سطح کو پہلے میں تمہارے سطح میں اتنی نیکیوں لکھ دی جائیں گی جتنے بات ایک عادات اور شمار ہے تمہاری نیکیوں آپ کے خاتے میں آئے لائیں گی لیکن کیسا انسان ہے اللہ کی لائے پیغمبر کی اس طرح کو بھول گیا اس طرح کو بھول گیا حالات یہ ہے کہ بہت سے خرید آج سسکیاں لیتے ہو سو جاتے ہیں وہ نے کھانے کو نہیں ہے کہ سوچو آپ کے بھی بچے ہیں کہ بچہ ہی بیٹا ہے ابو مجھے یہ چیز چاہیے آپ کا کھینے سے جیرات نکل کر بہار آتا ہے دن باہر نکلنے لگتا ہے کہ بچہ بچہ اس طرح چیز کی خواہش کرتا ہے کہ جیب کے پیسے دیں اور حالات یہ ہے کہ ہم نے کھیلے خریدے اور پڑوسی کے دروازے پچھے کھنے لگیا پچھے نکلے اور پچھوں نے دیکھا اے پڑوسی کے دھر میں کو کھیلے آئے دیر ہم نے مجھے کھیلے دیلاو ہم نے میں کھیلے کھانا چاہتا ہوں لیکن ماں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اس کے لئے کھیلے بیٹا سکتا ہے رات کا برد ہے اور یہ ستی کا عالم ہے سب وہ گتے بچائے ہوئے ہیں لہاک کوڑے ہوئے ہیں اور یتیم کی سسک رہا ہے ٹرک رہا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے ماں سے کہتا ہے امی مجھے اوڑنے کا بیشت میں مجھے اوڑنے کا کوئی بشت کر رہی ہے اوڑنے کا لیہاب نہیں ہے مجھانے کا پیچھوڑا نہیں ہے گتہ نہیں ہے امی مجھے سرٹی لگ رہی ہے اس کے لئے سے پوچھو کیا نکلتی ہوگی بچہ معصوم سا بچہ ہے ماں سے کہتا ہے امی میرے پاس اوڑنے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اس میں بھی دیکھ پڑھتا ہوں اللہ نے لائے دیم میں دست کیا ہے لوگوں انسان بنو انسان بنو ایسا نہ ہو کہ حیوانیت کی زندگی گزارو ایک انسان کو پریشان کیا لائے اور ایک انسان دیکھتا رہے ایک پریشان ہو اور دوسرا دیکھتا رہے ایک غریب کے گھر میں بیمار پڑھا ہو اور امی سوتا رہے ایک غریب ناچار بیار و ملکار بھوکا سوتا رہے اور ہم اچھے اچھے دھانے گھا کر رہے اللہ کے لائے لئے پیغمبر نے درستی کیا ہے ایک یہودی اللہ کے لائے لئے پیغمبر کو آزمانے کیلئے حاضر ہوتا ہے حاضری دیتا ہے اللہ کے لائے پیغمبر پر تشریف کرنا ہے آتا ہے اور بے ادنی سے گزتا ہے بے ادنی سے گزتا ہے محمد میں تمہارا پیمان ہوں اس لئے تم مجھے کھانا کھلاو اللہ کے لائے پیغمبر پر تشریف لے جاتے ہیں ازالی میں پہلا سے کچھ دے گوش کھانے کو ہے یہ دور نہیں ہے کہ ہر وقت کھانے کا انتظام اللہ کے لائے پیغمبر پر تشریف کرنا ہے وہ کمزوری کا دور تھا وہ لانچانی کا دور تھا وہ غربت کا دور تھا اللہ کے لائے پیغمبر گرے دھر میں پوچھے پوچھا کہ کچھ کھانے کا انتظام ہے کی نہیں ہے جو بھی تھا لیکن آ کر گھر گیا مستخان بچھایا تو اس ظالم میں جو کے دشمن تھا اللہ کے لائے پیغمبر کا دشمن تھا وہ تو آزمانے کیلئے آیا تھا لگو جھرا دل پر ہاتھ رکھو اور اس پر بیوان پسرو اور لوگوں تک پہنچا ہو یہ انسانیت کیا چیز ہے اللہ کے لائے پیغمبر کے مستخان بچھایا ہے اور وہ یہوں بھی پکار ہوا ہے اور وہ کھانے کیلئے تیار ہے اس نے دستخان پسروی پر تکا ہے کھانے کو آدھا کھاتا ہے کھانے کا مقصد ہی نہیں ہے وہ تو آزمانے کیلئے آیا ہے کھانا سمین پر گر رہا ہے آدھا بھو میں جا رہا ہے کرا دیتا ہے پانی پیتا ہے آدھا لکھ سے گراتا ہے اس کے بعد کہتا ہے محمد میں آرام کروں گا مجھے آرام کرنے کیلئے بچھتر دیا گا ہے اور بان گئی اللہ کے لائے پیغمبر پر آپ گھر جاتے ہیں وہ بچھتر بچھتائی کا بچھتر ہے اس پر کوئی قیر نہیں لگتا اس پر کوئی گھر نہیں ہے اللہ کے لائے پیغمبر پر کے علاوہ کوئی اس پر تشریف فرمہ نہیں ہوتا آپ جاتے ہیں بستر لاؤ اس پر کوئی نہیں لگتا آؤ اس مہمان کے لئے اور وہ دشمن مہمان ہے لاتا کہ وہ بستر مبارک جو مدور ہوتا اللہ بستر ہے اس مہمان کے لیچے بچھا جاتے ہیں اور اس کے پاس رہ جاتے ہیں اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان کے نیر میں خلط پڑھ لائے آپ پہار نکل جاتے ہیں اور جاتے ہیں آپ امیت بان دیتے ہیں آپ پہار جاتے ہیں آپ جوہے نفر پڑھ لے رکھتے ہیں اللہ کو یاد کر لے رکھتے ہیں اور وہ مہمان جو آزمانش کے لئے آیا تھا اللہ کے لائے لے کے اندر کا ضرور ہے یہ ہوتنا چھتا تھا ہے اس میں وہ قیام کر رہا ہے اس میں بستر مبارک پر گھنٹی بھی کی مجاست تھی اور گنگا کر کے اس بستر کو بلکل مجاست سے بلکل پر کر دیا اور پھر یہ سوچا کہ اب جوہے صد ہونے والی ہے آپ یہاں سے نکلا جائیں اب جوہے صبح ہوگی عمر بھی آئیں گے مزمان بھی آئیں گے حریب بھی آئیں گے بیلال بھی آئیں گے سب لوگ آئیں گے نہیں ایسا نہ ہو عمر آئیں اور جلالی عمر ہے میں بستر میں آئیں میری صورترم سے بدا کر دیں اس میں یہاں سے نکلا جائیں وہ فوراً صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بھر سے اس روم سے اس سوچتے سے نکلنے کے کچھ کرتا ہے اور نہیں کہتا ہے اللہ بیلال لے پہرم پر نیت پڑھ دیں نماز پڑھ رہا ہے رات کا کچھ اس سے گزر جاتا ہے آخری پہر ہوتا ہے اللہ بیلال لے پہرم پر قزرین میں آتا ہے لاؤ اور اپنے مہمان سے پوچھیں میرے مہمان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی دیوکت تو نہیں ہے کوئی دشواری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑھ رہا ہے نیت میں کوئی سالف آتا تو نہیں ہوا ہے اندر کو شیف آتے ہیں سوچ گیا ہے مستر ناپاک ہوا چکا ہے اور لکوت وارہ مستر مستر جبرید کو کرتے ہو وہ ناپاک پڑھ رہا ہے اللہ بیلال لے پہنبر دیتے ہیں بڑی بڑکو آ رہی ہے میرا مہمان کہاں چلا گیا مہمان کہاں ہے وہ چھوڑ دیا مستر چھوڑ دیا خوزر چھوڑ دیا اس کی طرف سے دھیان ہٹایا میرا مہمان کو ایک تکلیف کی ہے اس سے کوئی پریشانی ہوئی ہے اس کی قرص سے نجاست نیان کرتی ہے وہ اپنے میرا مہمان کا تلاش کروں اللہ رب کو بیسی تھی وزلان معراض نہ ہو جائے لا اپنے میرا مہمان کو دیکھوں آگے نکلتے ہیں پاہر نکلتے ہیں میرا مہمان کو تلاش کرتے ہیں میرا مہمان ملتا نہیں ہے میرا مہمان کافی دور نکل گیا ہے اللہ بیلال لے پہنبر تلاش کرتے کرتے واپس آ جاتے ہیں وہ ملتا نہیں آپ اپنے ہاتھوں سے وہ گندہ رسکر وہ رسکر اٹھاتے ہیں اور لے جائے پر گھونے شکر کر دیتے ہیں وہ کافی دور نکل گیا ہے وہاں اسے خیال آتا ہے کہ میرا تلوار کو نہیں چھوٹ گئی وہ دیکھتا ہے آسمان کی طرف ابھی تو اغیرہ ہے ابھی یہ وقت ہے لوگ آنے میں ابھی چھل کر واپس چھلتے ہیں تلوار لے کر واپس آتے ہیں جب واپس ہوتے ہیں اللہ بیلال لے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے وہ بسکر گھنے ہیں وہ نجاست کرنے ہیں بیلال کھڑے ہیں خادیم کھڑے ہیں عمر کھڑے ہیں عطوان مری کھڑے ہیں علیہ مرکضہ کھڑے ہیں بھائے پڑے 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 صحابہ اکرام کھڑے ہیں بیلال لکھا اللہ بیلال لے پیغمبر بسکر ہم کو دے دو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو بڑھ لانے آپ کی بھولت والے ہاتھ ہیں آپ کا بھولت والا بسکر بھی ہے آپ کی پاکیل اور مطاقہ آپ اپنے ہاتھ سے دوئیے اپنے خادیم کو دیجئے اپنے غرام کو دیجئے تو غرام کا کام ہے اللہ بیلال لے پیغمبر فرمائے نہیں نہیں بیلال خیامت کے لئے اللہ رب العصبی والجلال نے اگر پوچھا کہ تمہارا مہمان تھا تمہارا مہمان تھا تمہیں اس کی دیکھنے دیکھنے کی تھی اس کی بہت سے اس نے ایسا کیا اگر ہم کیا جواب دیں گے بیلال دور رہو عمر تم دور رہو عثمان تم دور رہو ہم اپنے ہاتھوں سا دلیں گے سار ہے اسمہ ٹھڑے ہوئے ہیں سارے ب prayers hi have اللہ بیلال دور رہے ہیں ویدہو اسے دو رہے ہیں اور یہونزند دیکھتا ہے درام کھڑے ہوئے ہے بس پانی پانی ہو جاتا ہے پانی پانی ہو جاتا ہے اللہ بیلال پیغمبر سے کہتا ہے اللہ بیلال پیغمبر سے کہتا ہے اللہ بیلال مہمان یعنان واپس آگیا تجھے پرشانی ہوئی تھی تکلیف ہوئی تھی تکلیف ہوئی تھی میں نے تُس سے پوچھ نہیں سکا میں نے صلی اللہ کی تکلیف ہو رہا ہے لیکن میں نے تیری دیر میں صحیح نہیں کی اس لیے مجھے معاف کر دے وہ کہتا ہے اللہ کے لائے لیے پہلوں پر میں تو آزمائش کے لیے آئے تھا اب اس طرح کو چھوڑ دیجئے اس دل کو پاک کر دیجئے اس طرح کو رات میں پاک دیجئے میں نے آپ کے اخلاق پاک کر دیجئے میرے بھائیوں یہ اخلاق ہیں وہ بھی تشمن ہیں وہ بھی آتا ہے اللہ بھی لڑھیں گے میں اس کے ساتھ کی معلومت کرتا ہے اور یہ ایک پہلوں میں نے آپ کے ساتھ کے سامنے پہلے اور بہت سے پہلوں ہیں بہت سے پہلوں ہیں جو آپ کے ساتھ کے سامنے رکھتی جائیں جیسے کہ محبت کا پہلوں ہے جو اللہ کا لڑھک ہے پہلوں میں امت کی اتنے بڑھتا ہو وہمارا کا فریضہ ہے کہ ہم اس کی ایک ایک بات پر مرمٹنے والے نہ کریں کہ ہم اس کی ایک بارت کو ماننے والے نہ کریں جس نبی نے اللہ رکھو قصدی والزلال تو اللہ رکھو قصدی والزلال سے صرف ارش پر نہیں ارش پر جا کر بھی وہاں بھی اس امت کو یاد کیا ہو اس امت کو یاد کیا ہو اس امت کا تذکرہ کیا ہو اس امت کو تاریخ میں شامل کیا ہو کہ ہم اس نبی کو ملنا ہے کہ ہم اس نبی کے کارنامے کو ملنا ہے کہ ہم اس نبی کے طریقے کار کو ملنا ہے میرے بائیوں بات وہی پر روڑ پڑھاتی ہے کہ جو محبت ہے جو تلکہ زگاو ہے جب تک تلکہ زگاو نہیں ہوگا تو اسے محبت دیکھیں تھے جب تک تلکہ زگاو نہیں ہوگا محبت دیکھیں تھے میں چھوٹی سی بات پس کروں گا اور اپنی چھنے لوں گا بس آپ لوگوشت سمات کریں چند منٹ میں انشاءاللہ کی بات کو ختم کر دوں گا میں یہ اس کر رہا تھا اگر محبت ہے اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے اگر لگاؤ ہو جاتا ہے جس سے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو عاشق ہے جو عاشق ہے جو محبت کرنے والا ہے اپنے محبوب کی بات اپنے معشروب کی بات ہر بات کو مانتا ہے چاہے جو اچھی لگے یا پوری لگے لیکن ہر بات کو مانتا ہے میرے بھائیوں ہم ایسے عاشق ہیں کہ اللہ گلائیڈر پیونکر کی بات کو چھوڑ دیں آئیے جو رب پیچھے چلتے ہیں رب پیچھے اور پیچھے چلتے ہیں اللہ گلائیڈر پیونکر سے اور پیچھے بڑھتے ہیں رائیے فیران کا دور ہے موسیٰ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے میں آپ سے میں آپ کے سامنے اس لئے مسائلیں کچھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور دل کے دریچوں میں جس کے نیہا خانوں نے وہ باتیں پیوست ہو اور صبح آپ لوگوں تک یہ باتیں آن کنیں لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگوں انسان کیا چیز ہے آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور فیران کا دور ہے فیران کی بہت سے دنیاں تھی بہت سے چھوکے جس کے اندر عیاشی ہوتی ہے جس کے اندر مکاری ہوتی ہے جس کے اندر ارانیت ہوتی ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رونے کے دعویٰ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ زمین پر بھی سب کچھ میرا ہے زمین کے نیچے بھی خوانے میرے ہیں زمین کے اوپر بھی میرے خوانے ہیں یہاں تک کہ اس کا دماغ ہرش پر چلا جاتا ہے یہ جو خوانے پھیلے ہوئے سارے مرے ہیں فیران کا دور ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی کتنی خدمات ہیں انہوں نے کتنی زیادہ لوگ کے سامنے کتنا چرچر پر کر پر لوگوں کو کتنا سن رہا اور کیا پھرا کیا امازار پھلائے تاکہ فیران کے سامنے آجائے اس کی قوم کے سامنے آجائے لیکن جسے ماننا نہ ہو وہ کیا سنے گا اور کیا سننے گا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فیران کی ایک بیوی جن کا نام حضرتِ آسیہ اور آسیہ کے ایک بانی جس کا نام ماشتہ ہے جو حضرت آسیہ کے باروں میں کنگی کرتے ہیں ایک موقع پر ماشتہ نے یہ دیکھا کہ نوسیٰ علیہ السلام اپنے رکھوں پکارتے ہیں اپنے رکھ سے ہر بات کہتے ہیں اپنے رکھ کی دعوت دیتے ہیں اپنے رکھ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لگا ہو گیا ریاض لگنا ہر دور کا نبی جس دور میں جو نبی پایا گیا اس کی امت کے لیے لابی مور ضروری تھا کہ اپنے نبی سے محبت کرے ہر دور میں ہر دور میں ماشتہ کے دیمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پردوشت ہونے لگی اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے پیغمبر ماشتہ نے پیغیتی میں ایمان قرور کر لیا جب ایمان قرور کر لیا ایک موقع پر آسکر لیا کہ باروں میں کنگی کر رہے ہیں تو وہ کنگی کرتے کرتے زمین پر گرے گئے جب زمین پر کنگی گری تو ماشتہ نے جو بانی دیا بسم اللہ کہتے ہیں کہ اس کنگی کو اٹھایا پیغمبر نے اس جملے کو سن لیا بل سلال میں آ گیا اور ماشتہ کو اپنے درگار میں حاضر کیا سب کے سامنے وہ اتنا بڑا زاری تھا کسی کو بھی اگر وہ صدا دیتا تھا سب کے سامنے دیتا تھا تاکہ ہون کو معلوم ہو جائے کہ میں کتنی خطرنات صدا دیتا ہوں اس لئے اس نے اپنے سامنے ہون کو گھلایا اور ماشتہ کو گھلایا اور ماشتہ سے کہا ماشتہ تو کیا کسی اور کا دھرم قبول کر لیا ہے تو نے کسی اور پر رم مان لیا ہے تو کسی اور پر ایمان لیا ہے ماشتہ نے کہا ہاں میں نے اس رب کو مان لیا ہے جو رب زمین کا بھی رب ہے وہ رسولان کا بھی رب تو پھر موسیٰ نے پیران نے کہا ایک ماشتہ ابھی میں تمہیں سملا رہا اگر تیرے باس کمجھانے آ لے تو ٹھیک ہے اور نہ یاد رکنا اے اسی سواد اللہ جتنے بھی دروار میں حاضر ہیں یہ اکیر زندگی تک بات کو یاد رکھیں گے ماشتہ نے کہا اب تو میرے سال جو صدا دینا چاہا وہ صدا دے لے لیکن جس رکھ میں مان چکی ہوں اس رکھوں میں چھوڑ دیسے محبت محبت کی بات چلی اب کے عام میں اس ظالم کا ایک کام تھا ایک صدا اس کی مشہور تھی جب کسی کو صلا دیتا زمین میں اٹھا دیتا اور زمین میں ہاتھ پر کھلا کر کے میں ہیں جس کو آپ لوگ تینے بولتے ہیں تینے ٹھوک دیتا تھا تاکہ ہاتھ پر نہ چلا سکے تو مانچہ پر لٹھایا اور لٹھانے کے بعد میں سے نوکروں کو حکم دیا کہ میں سے ٹھوک دی رہا ہے مانچہ پر لٹی ہوئی ہے میں سے ٹھوک دی گئی اور پھر وہ ایک عورت ایک سن پر نازک ہے کہاں تک برداش کرتی لٹی رہی اور کہا تیرے اندر جتنا بھی جران ہے جتنا بھی غصہ ہے جو بھی تو کر سکتا ہے کر لے لیکن میں اس رب کو چھوڑوں گی نہیں میں اس رب کو چھوڑ لیا ہے میں اس رب کو چھوڑ نہیں سکتی تو ظالم ہے کہ زمین پر تمام انسانیت پر ذنب کرنے والا انسان ہے اس نے بہتری بات ماننے سکتی اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس نے کہاں ابھی تو مانے گی ابھی مانے گی تہاں اس کی بیٹیوں کو بلائے جائے اس مانسٹا کی دو بیٹی تھی مہربائیوں اور ست سمات کرنا دو بیٹیاں تھی ایک چار یا پانچ سال تھی اور ایک بیٹی ہو تھی بدود پیتی تھی چھوٹی سی تھی ننگی سی تھی اس کو بلائیا اور ظالم نے پاور رکھ لائیا اس بانی مانسٹا سکتا دے ابھی تو ایک بیٹی کا یہاں روائے ابھی دوسری بیٹی کا بھی اس سے صدرناک کھار کروں گا تو تو دیکھ نہیں سکتی تہاں آپ لوگوں نے میری ایک دو لتن جگر کو ختم کر دیا اسے مشلی کی طرح دون دیا وہ امی کہہ کر چیت کر رہ گئی اس کی کوئی علاق نہیں لی اپنی جو چاہتا ہے اس کی بھوٹی کی بچی کو لائے گا ہے اس بچی کو لائے گا اس کی چھاتیوں کو لٹا کر اس کے سینے کو لٹا کر اسے زیوہ کر دیتا ہے تعلیم جیسے کہ بگنی کو زیوہ کر دیتا ہے امام اس لتن جگر کو دیکھ کر بداشت نہیں کر پا دی اس خون کو اپنے سینے پر پکھتا ہوا بداشت نہیں کر پا دی وہ ایک چیت ہی باتی ہے امی امی اور یوں پہگر دنیا صرف صد ہو جاتی ہے اور یہ بہتی امی تم بھگر ہو نہیں ہم تمہاری جنہوں کے ملنے والے ہیں یہ کہتے کہ کدھر بچے دنیا صرف صد ہوتی ہے ماں بھی بھٹا ہو جاتی ہے یہ سارا مندر یہ سارا مندر حضرت آسیا دیکھ رہی تھے جن کی وہ خادمت جن کی وہ خدمت کرتی تھی جن کی وہ کنہ کرتی تھی اور پھر آسیا نکھا ایک عورت ذات اس سندھے نازو اتنا بڑا مجاہدہ کر دے ضرور کوئی بات ہے ضرور کوئی رب ہے اور وہ ہٹی کی رب ہے جس کو مان کر یہ دنیا سنی گئی دنیا کو چھوڑ دیا لیکن اس کی محبت نہیں چکا آسیا نے بھی ایمان قرود کر رہی ہے لیکن بات حضرت آسیا کی بھی وہ شائع ہو گی فیرون تک بات پہنچی فیرون نے کہا آسیا تو انہیں بھی خادمہ کی طرح وہ تیری خادمہ کا عمل تھا وہ تیرا خادمہ وہ تیری خادمہ کا ذہن تھا تو نے بھی شائع اپنا ذہن ایسے ہی بڑھا گیا ہے آسیا نے کہا کیا ذہن تھا کہا جیسے اس کا ذہن ناؤت بیلا گندہ تھا تیرا بھی بیسے ہی ذہن ہو گیا کہا نہیں نہیں میرا ذہن گندہ نہیں ابھی تک گندہ تھا اب میرا ذہن ساتھ ہو چکا ہے اب میں اس رب کے حدی کی کمان چکی ہوں جو اصل خود ہے جو سمین کا رب ہے آسمان کرو ہے اور تیرہ بھی رب ہے حضرت آسیا نے یوں کہا تیرہ بھی رب ہے جیسے ظالموں کے رب ہے جب وہ پکڑنے کرائے گا جب وہ پکڑے گا تیرہ بھی سے ظالموں کو مجھے ہمیں اٹھیا ہے اتر دے حضرت آسیا نے جب ہی اٹھا تھا اچھا تو بھی وہی چاہتے ہیں کہ تیری باندھی کے ساتھ آسیا تو بھی زمین پر اٹھایا ہے حضرت آسیا تو پکڑے اتر گا دیئے وہ آسیا آسیا جب تیرے پاس کتنے تین 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 تیجھوڑے ہیں پھر محلات ہیں ابھی تیرے پاس دو چار خادمہ ہیں اور خادمہ ہو جائیں گی اگر تو نے ایسا کیا خادمہ جتنی ہوں سب کو تستہ چھین ہوگا اور پھر جو محلات ہیں تو محلات سب نے کارکمان موجود ہیں جتنے بھی درواری موجود ہیں سب یہ زندگی کے اخیر تک تیرہ تذکرہ کرتے رہیں گے آسیا نے کہا نہیں نہیں جس سے محبت ہو چکی ہے آپ کو محبت ختم نہیں ہو سکتی میرے بھائیاں در سینے پر ہاتھ رکھو یہ ہے محبت اسدی کی اصل اس محبت حضرت آسیا نے کہا ہم میں محبت ہو لی سکتی حضرت آسیا نے کہا اس نے زمین پڑھٹایا حضرت آسیا نے کٹلے اتروائے بعض موردشین میں یہ کہا کہ حضرت آسیا کی کھان بڑھوائی اور میرے پھوٹا دی اور آپ کے سینے پر جلتا ہوا آپ کا طبق رکھ دیا جس سے آپ دنیا سے رخصت ہونے لگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آگے موسیٰ سے کہا موسیٰ عطم چل رہی ہو اپنے رب سے پوچھو کہ وہ راضی بھی ہے کی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں آسے آگے اور بہنے لگے ملائے کریم کہ تیری بندی تیری خاتر اس نے اپنی جو جان پران کر دی ہے اس نے محلات کو محلات کو پر بھی مال دیا خادمات کو ختم کر دیا تیرے لیے سب تک رکھا دیا ملائے کریم کا تیس سلا دی ہے ملائے کریم نے پھر یہ دکھلایا حضرت آسیا نے محرفی نے لکھا حضرت آسیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک فرشتر کی قطار بنی ہوئی ہے آسمان تک قطار ہے اور پھر اس قطار کی جنیے اوپر دیکھا کہ تک آسمان کے دروارے کوئے ہوئے آسیا نے اپنے محل کو دیکھا اللہ رب سے لکھا آسیا دعا بھرنے کی ضرورت نہیں اس محل سے نکل کر جس محل میں آنا ہے اس محل سے نکل کر جس محل میں آنا ہے جس محل میں تک مدرمکار لے مادرہ گا اور اس ان خادمات سے براقین کی یہ خادمات خوبصورت بیٹی ہوئی ہیں میں تیرے دیدار کرنی ہیں یہ دعا تیرے بانوک کی بانوک کو تن نہ کریں آتے چپوں کو سبار دیں دعا تیرے کہیں تمام تر جسریعات کو تمام تر بدن کو ایسا سبار دیں خیامت تک اور قیامت کے بعد آنے والے قلام ضروریت تذکرہ کریں گی کہ ہاں اللہ علیہ وسط کی وزرال نے حضرت آسیہ کی کیسا تمائے اور کیسے خادمات محیع کی ہیں حضرت آسیہ دنیا سے چلے گی اور ایک تمام دے کر گی لوگوں ہم تو ایک چھوٹے سے چھوٹے سے کمرے میں ہیں چھوٹے سے بکان میں ہیں کسی کا کوئی غریب ہے اس کا چھپر پڑا ہوا ہے کوئی غریب ہے اس کے دو چھوٹے کمرے ایک دو کمرے پڑے ہوئے ہیں کوئی امیر ہے اس کے دس بارہ پندرہ روم بنے ہوئے ہیں لیکن وہ محض کیا بھی اثار ریچ ہے کیکہ کوئی حقیقت نہیں آردت آسیہ پیغام دے کر گئی وہ رہیب انہیں قدیت کہوالے سے ایک بات محصر میں لکھی بہت تھی کہ بھلتے حضرت آسیہ دنیا میں دنیا میں سب سے زیادہ اہمیتی حامل سب سے زیادہ مقام والی سب سے زیادہ اہم ترین جو عورت ہیں وہ حضرت خریفت میں کبرہ بہت ان کا سب سے بڑا مقام ہے جس سے بڑا کسی عورت کے مقام نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جانے لگی اللہ گلائر جب پیغمبر نے کرنایا حضرت تم ایسی جگہ جاری ہو جہاں تمہاری میری دو بیڈیوں سے ملاقات ہوگی میرا سلام دو دینا حضرت خریفت اس سے پہلے تمہاری دو بیڈیاں کون ہوگئی پنایا ایک پیغمبر کی بیوی آسیا اور ایک حضرت مریم وہ اللہ رب 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 محبت کریں اللہ رب 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 سے رحبت کریں اور محبت کی کیا ہے پرانے کریم تر کلام کریں۔ آپ کی سنتوں کو سنوہ کریں اور اسے آم اور کام کریں۔ ماؤں اور بیانوں تک اللہ کے لائد پیغمبر کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے لائد پیغمبر نے اپنے گھر کی زندگی کیسے گزاری۔ میرے بھائیوں اس آخر بات کے اگر اپنی جگہ رکھا اور پھر انشاءاللہ آپ کو سامنے مفتی تارے جنگ سواب پھر کچھ انشاءاللہ پیش کریں گے آخری بات یہ ہے کہ انسان اگر انسان بن کر زندگی گزارے گا اور پھر جب وہ دنیا سے جائے گا تو آپ سب جانتے ہوں تو جتنے بیٹھے ہیں اگر منیک انسان جاتا ہے لوگ گھتے ہیں بہت منیک آدمی تھا اگر کسی انسان کو اس کے جانے کے بعد لوگ اس کی تاریخ بنے اور جو برا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اب چلا تو گئی ہے بہت منیک آدمی تھا کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی دنیا میں لوگ زندگی میں کہتے ہیں آخر اپنے کیا گانے کے بعد پھر کیا پھینگے تو یہ تو بہت بھولانی کی بات ہے جب موجود کا لوگ برا برا کہتے تھے اب چلا گیا تک بھی لوگ برا ہی سلام دیتے ہیں اس سے بڑا مران اس سے بڑا بیڑا کو اس سے بڑا جائید دنی پر کون ہو سکتا ہے تو دنیا میں مہت زندگی تک اپنی گوڑے اس میں اور چلا جائے جائے اس کے برائی پہ جائے پرانے کریم نے ایک بات دیتا ہے پرانے کریم نے ایک بات دیتا ہے اور اس بات کو آپ لوگ اپنے دل کے میان خانوں میں لگ کر دینا ہے اور ہر ایک انسان تک اپنے دیتا ہے آخری بات ہمارے نوجوان بھائی پرانے کریم کی میں میک روز ہو گئی قرآن Carrie cândament کی بات حاصل ہیں قرآن کریم میں بات نہیں جتنے لگوں سرpine سرلوں کی دلیں سب کے پاس کان کے لئے سب کے پاس کان ہے سب کے پاس زبان موجود ہے تمام آغام اللہ قرآن نے کہا لہم قلوع اللہِ افرقوںytes وَلَهُagedْبَعَيُنُّا قلوع اللہِ افْرَقونَ بِهَا وَلَهُمْتَعَذَانُ قلوع اللہِ افرقوں Maine لہم قلوع اللہ قلوع اللہ موسیقی 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 دل بھی موجود ہے آنکہ بھی موجود ہے پچھے خواہش ہوتے ہیں یہ موبائل ہے یہ اتنا جروب کرواتا ہے یہ زہر قاتل ہے اگر اس سے زیادہ آپ صحابہ بھی نہیں کنا سکتے اس سے لاکھوں کروڑوں نیکیں کنا سکتے اور اس سے لاکھوں کروڑوں آپ بنا کنا سکتے یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے یہ زہرت قاتل بھی ہے اور شفا بھی ہے اس لیے بھائیوں درست سوچیں اور سمجھیں اس میں اگر آپ میرے بھائی اس میں کھولیں گے تو اس میں حالان اور کتابیں ملیں گے صرف میں اسی بھی ترپورٹا ہوں تو اس بھائی کے ذریعے رات کے دو بھائی تک میں نے کتنی ملیں گے کما لیتا ہوں اور آپ رات کے دو بھائی تک کیا دیکھتے ہیں اس پہنس پر میں بسکتوں نہیں کروڑا اگر وہ شکل کر دوں گا تو بات بہت تکیل ہوگا ہے چاہے میرے مرجوان بھائی ہیں چاہے میرے ماں اور بھائی ہیں کوئی بھی ہوں کیا بھائیت سے نہیں کرتے ہیں اس کے اندر کیا جراسی کیا کیا نہیں کرے ہوئے ایسے ایسے جراسی میں دل موجود ہے لیکن وہ دلوں سے صحیح سمجھتے نہیں ہیں والا رکھا بھائیت اللہ علیہ وسلم نبیہ آنکھیں موجود ہیں لیکن ہوں سے صحیح دیکھتے نہیں ہیں وہاں ہی مکتا کے دیکھ رہے ہیں سجن سو پرسنٹ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ کیوں کہا جائے کہ وہ ایک ہی پرسنٹ ایسے ہوں لے صحیح دیکھتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ ایسے انسان ہیں جو غلط نہیں دیکھتے ہیں غلط تو نہیں کہے گے رو گے اگر بات باہت بہتے ہیں کے بات کر دینا وہی صحیح بات کرنا دلوں موجود ہے تیل موجود ہے لیکن تیل سے صحیح سوچتے نہیں ہیں اگر صحیح سوچتے تو غلط ہمیں نہیں دیکھتے دل کہتا یہہ تران کو تران پڑھتے ہیں دل کہتا یہ تریجی سنو آپ ترلی سیکھتے ہیں دل کہتا ناکھنو سنو تاری جنی صاحب سنا کروے کو سنتے ہیں دل کہتا کہ اس میں جو ہے مرکب اصورو مطلب اصورتے دل کہتا 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 کھتا ہے کہ وہ کھتا نہیں پڑتے دل کہتا کہتا یہی کھتا ہے اور یہ تو بھریاں کی کتاک پر ہو صحابہ کی کتاک پر ہو صحابہ کی صیرت پر ہو اللہ کی رائے میں کراملہ کی صیرت پر ہو تو آپ کو پڑھتے ہو تو اقتی کم کلادہ ناکرہ بھی نہیں چیتا لیکن دل کے لئے نہیں اس نے صحیح سمجھنے بلکہ توسری طرف پھر دیا فیل موجود ہے لیکن صحیح سمجھتے نہیں ہے آنکھیں موجود ہے لیکن کانوں سے صحیح سنتے نہیں ہے پھر یہ کون ہے؟ قرآن کیا کہا؟ قرآن وہ اسے سنے دل بھی ہے سمجھتے نہیں آنکھیں بھی ہے صحیح دیکھتے نہیں کان بھی ہے صحیح سنتے نہیں تیری لوگ کون لوگ ہیں؟ ملائکہ کل انا یہ جانبر ہیں جانبر قرآن ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جانبر ہیں اب یہ انسانوں کی فیرس سے نکل کر اب جانبروں کی فیرس پیچھے دے گئے قرآن نے باباں کے دھول دیران کیا اور یہاں پر بس نہیں کیا یہاں پر پھیرام نہیں کیا بلکہ ایک کنم اور آگے قرآن میں بڑھایا اور کیا کہا؟ بل ہو قبل جانبر بھی نہیں بل ہو قبل یہ جانبر سے بھی بہتر ہے یہ جانبر سے بھی بہتر ہے اور جانبر میں کون سے جانبر آتے ہیں؟ اب اللہ نے کہے کہ کس کی جانبر سے بہتر دے چکے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری ماں بس بات ختم کر رہا ہوں مجھے 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 پور ہوتا ہوں کہنے پر حالات نہیں ہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے بچہ میں گئے کون چاہتا ہے کہ بچہ میں گئے؟ کون چاہتا ہے؟ ہر ماں چاہتا ہے بچہ میں گئے؟ اب بچہ جنہی پڑھا ہو اسے موائل دیا گیا اب وہ موائل میں جو بھی آرہا جو بھی آرہا کچھ کر رہا ہے جو بھی آرہا کچھ کر رہا ہے اب اس کا صحیح نہیں کرتا ہے جب بھی روتا ہے موائل میں کھائے؟ جب بھی روتا ہے موائل میں کھائے؟ کیوں آمتا ہے موائل میں؟ جس وقت اس کی پیدایش ہوئی تھی؟ پھر بہت طویل مجھے سکتا جائے گا لیکن میں شونڈ میں سکتا جس وقت اس کی پیدایش ہوئی تھی؟ جو اس کے حق تھے؟ جو اس کے حقوں تھے؟ جو کرنا چاہیی تھا؟ انا آپ نے نہیں کیا؟ اور تو کیا ہوا؟ کہ ماں کو نوازیں پڑھنی چاہیے تھی؟ ماں نے نوازیں نہیں پئی؟ ماں کو اللہ کو پولیسر سے دوا ماننی چاہیے تھی؟ نہیں مانگی؟ شیخ خبط خادر جینا نیکنی ہے؟ شیخ خبط خدر جینا نیکن گئی ہے؟ کیسے موائل بن چشتی؟ اللہ علیہ وسلم 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 منافق کی تین علامت ہیں منافق کی تین علامت ہیں ادا حد تک قلب ہے جب بولے گا جھوٹ بولے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس منافق کی آیت کو علامت کو اپنے اندر سے نکار پھیکیں اور جب بھی بولیں سچ بولیں دوسری آیت دوسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِلَا تُمِنَا خَانَا جَدْ امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے لہذا جب بھی کوئی امانت رکھے اس میں خیانت نہ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے اور ان کے صیرت کے پہلو سے حدیم اکتی صاحب نے فرمایا قرآن کہتا ہے ما آتا کن رسول فخضو جو رسول تمہیں دے وہ دے لو لہذا یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ پیغام ملا ہے لہذا ہم جب بولیں گے سچ بولیں گے امانت رکھی جائے گے خیانت ہی جنے گے اور آخری بات جو آپ نے فرمائی بھی کہا وعدہ اخرفہ کہ جب وعدہ کیا جائے تو وہ کلاب برضی کرتا ہے لہذا جب بھی ہم کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں مفتی طارق جمیل صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ مفتی صاحب کے بیان کے بعد میں آپ کے ساتھ میں آؤں گا اسی حدیث پر آمد کرتے ہوئے میں مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس نفاق کی علامت سے بچیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں مفتی صاحب کو فرم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اپنے واقعے کے مطابق ہمارے سلام نے اپنے کلام کو اپنے اشعار کو پیش کیجئے حضرت مفتی طارق جمیل صاحب مائے پر اس کے بعد جو بھی یہ پڑھیں گے اس کے بعد سلام ہوگا دعا ہوگی اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے کو قبول کرو ماشاءاللہ مہین اللہ حضرت مہتر وقت بہت خوشنا فرمات بھی انتھر چکے ہیں نیت کا بھی غلوہ ہوئی گا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس کے خیلق کو قبول کرو رب العزت ہمارے پر باردہ بھی احتتاب آئے حضرت تشریف علماء دعا ہوگی سترے درد و سلام کی جنت شاہر کش کرنا ایک مطلبہ سبی قضی حضرت مخمت کے ساتھ جلو شریف علماء اللہ حضرت محمدہ پر بھی انتھر پر بھی انتر چھلیتی چھلیے مطلبہ ایک مطلبہ دو شروع حضرت محمدہ سبی اللہ رب العزت ہمارے پر بھی انتر چکے ہیں کہ وہ شہر مقابل وہ شہر مقابل جہاں ہم استقام ہیں 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 وہی پر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونی سے کرکا وہ چاہتی اس نیٹے نظر میں بسانی کو دل چاہتا ہے وہ سونی سے کرکا وہ چاہتی اس نیٹے نظر میں بسانی کو دل چاہتا ہے نظر میں بسانی کو دل چاہتا ہے وہ پر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ پر بنانے کو دل چاہتا ہے نظر میں بسانی کو دل چاہتا ہے نظر میں بسانی کو دل چاہتا ہے وہ شہر مقابل جہاں ہم استقام ہیں وہی پر بنانے کو دل چاہتا ہے میں بسانی کو دل چاہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی میرے پاس آ کر سلام کرتا ہے تو میں ڈائنگ پسپا جواب دیتا ہوں اور اگر میرا کوئی امتی دنیا کی کسی کونے سے دنیا کی کسی بھی کونے سے سلام کرتا ہے تو اللہ نے کوئی رزم میں فرشتہ مطلب کرتا ہے جس وقت میرا وہ امتی سلام کرتا ہے اسی وقت اللہ کی لحمت کے فرشتیں سلام میری آقا کے دربار مبنی پہる پہچھاتے ہیں یقین مانی حقیقت سلام والے کے ہمارا سلام ابھی ابھی آپ ہیں اللہ کی لحمت کے فرشتیں میری آقا کے دربار مبنی نے جائے ان پر نابو درور ان پر نابو سلام سب لوگ اپنی زبان کو کھولے وہ محببت سے بولی گو ٹھیک ہے نا ہمارا سلام آقا کے دربار مبلی پہچے گا آقا کا جواب بلے گا سنویں شوید مجھے بندے آدم و خیر لانا ان پہ لاکھا دود ان پہ لاکھا صلاح جن کی ہر آتا باجی کو لے اکینا ان پہ لاکھا دود ان پہ لاکھا صلاح آپ کی میرے ساتھ پہ آمینہ کا دولا رب دولیتیم بیکہ سوہ کا سامار رب نتوے انیم سب کی آنکھوں کا تارا وہ ذاتی کئی چاہ دو دیمہ پا رب کھلتے عظیم جن کی ہر آتا باجی کو لے اکینا ان پہ لاکھا دود ان پہ لاکھا صلاح ماشاہ جن کی آمن سے پہلے ترگر سلاح مرکز شکر سارا پناہ پانا لکھ دیئے شکر پر اپنی دونہ قدم جن کی عظمت پہ شاہد ہے جن کا دونوں مرکز شکر پر اپنی 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 دونوں محفت کا چاہ مرکی دونوں پر اپنی دونوں مرکز شکر پر اپنی دونوں جن کے عدنا مولا فاتحیٰ مصرہ شاہ ملکلا خدر دل پہلا خسلا فاتحیٰ پیاری بیٹی حسین و حسن پارائے تھی جیگر خوشہ ہے دل بدل جن سے آنا ستا ہے نبی کا چمل اے جامل پہ گھلو لالا دشتر ایت ہے سیفے فق ایک سر رہے تاما ملکلا خدر دل پہلا خسلا رشکو خود پرد جنوں پرد ہے زاما تو ملکی نے کو جا دی رسول مرزا لیکن میں مصرہ پا خطا و بنا کشم جے کو بھی حاصل ہوا کے شیفا میرے لب پہ رہے رات دے سفر ماشا ملکلا خدر دل پہلا خسلا ہینر ملکا خدر دل پہلا خسلا ان کے نورانی سورہ پیلا کو سالا ان کے پاکی عزا سورہ پیلا کو سالا جل کو میراج میں حق کی قربت ملی جل کو میراج میں حق کی قربت ملی سارے نبیوں کی جل کو امامت ملی سارے نبیوں کی جل کو امامت ملی اس نبی کی امامات پیلا کو سالا مصطفیٰ شاہ نے رحمہ پیلا کو سالا ان کے نورانی سورہ پیلا کو سالا جل کے گھر میں ملینوں نہ چھولا جالا مرتے تم جل کے گھر میں بھی یاد تک نہ تھا جل کے گھر میں ملینوں نہ چھولا جالا مرتے تم جل کے گھر میں بھی یاد تک نہ تھا اس نبی کی شفاحت بیلا کو سالا اس نبی کی کرامات بیلا کو سالا مصطفیٰ شاہ نے رحمہ پیلا کو سالا ملک پاکی زازی رہ پیلا کو سالا ملک پاکی نورانی سورہ پیلا کو سالا مصطفیٰ شاہ نے رحمہ پیلا کو سالا ملک پیلا کو سالا باق تیرا شاد رہیں باق با جاتے رہیں بہت بشکر لی آپ سب کی خوش سے سنا توقع اکر محبت توقع ماشاءاللہ ہم نے ہمارے ساتھ ہو نہیں اتنا اچھا توقع نہیں آپ اتنا کس سے زیادہ اچھا سنا اللہ حرم اللہ تعالیٰ ازت آپ سب کو بھلی بارگاہ کبول فرمائے اللہ رب العزت اللہ رب العزت اللہ رب العزت فرماؤں مارے بچوں کی فرماؤں اے اللہ سب کو پھل وقت کا نمازی بنا اے اللہ جب انہیں بھی حاضرین ہیں سب سننے کے لئے آئے جائیں مولای کریم سب کو ایک ایک سنت پر حمل کرنے کی توفیق ادا فرماؤں سب کو پھل وقت کا نمازی بنا سب کے اندر اخباب کا اعلی معیار پردا فرماؤں مولای کریم سب کو ایک پیشلے کے حبوب قدر کرنے کی توفیق ادا فرماؤں اے اللہ اے اللہ ہم نے ذل بہت کیے ہیں جس کی وجہ صدート out آراز ہو چکا ہے اے اللہ ناراز نہ ہو ان سپ سے توحی ہو جا اے اللہ یہ زمین کے تیور اور آسمین کے تیور بتا رہیں کی نیوارو کی نراز ہو چکا ہے اے اللہ یہ ظلم اسپن کی چکیاں بتا رہیں کی نیوارو کینگا رہے اے اللہ یہ مسجد اور عیران پرے ہوئے وہ بتا رہیں کی نیوارو کینگا رہے اے اللہ اے اللہ علیم کی طرف سے زہن پڑھانا ایبتہ رہا ہے کہ تنہا راز ہو چکا ہے اے اللہ ہمارے نجوان میں نمان ہو چکے ہیں ایبتہ رہا ہے کہ تنہا راز ہو چکا ہے اولائے قریب اے اللہ تمام در قرآن ہمارے دنوں میں پیوست ہو چکے ہیں ایبتہ رہا ہے کہ تنہا راز ہو چکا ہے اے اللہ ہم سب قرآنوں کے دندل میں چڑے گئے ایبتہ رہا ہے کہ تنہا راز ہو چکا اے اللہ ہم سب سے راجی ہو جا ہم سب کو معاف فرما دیں جتنے بھی حاضرین میں سب کو معاف فرما اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے جب سائل دروازے پر آ جائے تو اسے جھڑ تو نہیں اسے بھگا ہوئی اللہ ہم سب آپ کے درواز میں آ چکے ہیں ہم سب کو قرور فرما لیں ہم سب کو معاف فرما لیں ہم سب کو اپنے امیت بطر کر لیں اللہ ہم سب کو اپنے امیت بطر کر لیں اے اللہ ہم سب کو بھی نزا نصید فرما اlesh supper نصید فرما اتقرور نصید فرما اے اللہ اقیاس بنینت بطر کر لیں اے اللہ اطلاع امRET کے مسلمان کی جان کی ایمان کی عزت و عao کو حفاظت فرما اے اللہ بہت سے غربيvoor احمد 위ر کریم پیکتال ہیں اے اللہ امیت کے اتظام نہیں ہے ایک اتظام نہیں ہے اللہ ان غیب سے اتظام فرما غیب سے اتظام فرما مظلوموں کی مدد فرما جتنے بھی حاضرین ہیں جو اپنی دنوں میں تمنہ لیے بیٹھ ہیں سب کے جائز پر اللہ امرادتوری فرما سب کے جائز پر قصد تامیہ بیاتا فرما جو آئے ہیں ان کو بیت حضور فرما جو نہیں آسکے ملائے قرآن ان کو بیت حضور فرما قرآن تیانے کی قبولی قطع فرما دین کی باز سن کر اس پر عمل کی قبولی قطع فرما اے اللہ ایک اگلی سمجھ کر اس پر عمل کی قبولی قطع فرما ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا اے اللہ اللہ کی لائے پیغمبر کے قریبوں کو اپنے والا بنا اے اللہ والای قریب جو بھی کہا گیا جو سنا گیا جو سنانا تھا اور جو رہ گیا ہے جو ہم سب کے لئے مفید ہے والای قریب ان سب سے ہم سب کو فیضیات پر کی تحفیق ادا فرما اے اللہ کے لائے پیغمبر نے خیر و بلائے کے لائے سے جتنی بھی دعائیں مانی ہیں ان میں ہم سب کا قصہ ادا فرما بہت سے لو دعاؤں کی لئے بہت کرتے ہیں یا ان کا فرحد ہے یا وہ کہنا چاہے جاتے کہنے ہی سکے ان سب کی جائی سے مننا ہے سب کے جائی سے کامیہ بھی آتا فرما سب کے دنوں میں ایمان پر یقین یقین کامیت پیدا فرما محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم